ہیلو دوستو آپ سبا سواگت ہے کاموس گیاں چینل میں آزم لوگ وارکنگ کے اپنیل منجمنٹ کا بہت ہی انٹریسٹنگ ٹوپک پہ ڈیسٹس کریں گے آزم سب دیکھیں گے منجمنٹ آف کیس بسکلی اس لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے کیا میننگ ہوتی ہے کیس کی اور کیا موٹیف فار ہولڈنگ کیا ہے کیس کے اور ساتھی ساتھ دیکھیں گے فیکٹر کے آج جو دیٹرمائن کریں گے کیس نیٹس کو چلیے دوستو اپنی سی لیکچر کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں پہ دیا ہوا ایک میننگ آف کیس بسکلی دوستو کیس one of the most important current assets ہوتا ہے جو کی کسی بھی بیجنس organization کے لیے required ہوتا ہے کیونکہ جو بھی activity ہوتی ہیں اس کو carry out کرنے کے لیے اور future current obligation کو meet کرنے کے لیے ایک بیجنس organization کو ہمیشہ ایک sufficient label تک کیس reserve کر کے رکھنا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو کیس جو ہے generally unproductive nature کا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم کیس reserve کر کے رکھ لیتے ہیں نہ تو اس پہ interest ملے گا نہ ہی اس کی value بڑھے گی تو کیا ہوتا ہے کہ یہ unproductive nature کا بھی ہوتا ہے منس اگر کوئی shortage اگر ہوتی ہے بیجنس میں تو ہر حال میں بیجنس کو affect کر گی but surplus جو ہے unproductive nature کا ہوتا ہے اگر ہم کیس reserve کر کے رکھ لیتے ہیں زیادہ تو but other current assets ہوتے ہیں اگر ہم stock اور investment کرتے ہیں بیجنس میں تو کیا ہوگا increase کرتے ہیں بیجنس یا firm کے wealth کو تو یہ جو cash current ہمارا current assets ہے یہ اگر ہم زیادہ reserve کر کے رکھیں گے تو یہ unproductive nature کا ہوتا ہے but اگر investment یا cash stock اگر رکھتے ہیں تو کیا ہوگا اس کی value بڑھتی جاتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ motive for holding cash کیا ہے تو motive جو cash holding کے ہیں یہ یہاں پہ دیئے ہیں four motive ہیں تو پہلا ہے transaction motive basically دوستو کی ایک firm جو ہوتی ہے everyday whose number of transaction کرتی ہے ان کو settle کرنے کے لیے cash کی niche پڑتی ہے جیسے کی اگر ہم purchase کرتے ہیں goods کو یا service کا payment کرتے ہیں various expenses ہوتے ہیں جیسے rent electricity sale and wages دینے ہوتے ہیں تو ان کو ہم ان کو payment کرنے کے لیے جو لیابیلٹیز ان کو payment کرنے کے لیے ہم کو cash کی requirement ہوتی ہے precursor motive کیا ہے تو basically precursor motive وہ ہوتے ہیں جس کو ہم cash اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی بھی business میں difficult situation اگر آتی ہے تو اس کو ہم deal کر پائیں جیسے کیا ہوتا ہے کہ بھی strike ہو گیا یا lockout ہو گیا یا high rate of wages ہو گئے یا high rate of material ہو گئے یا unforcible losses ہو گئے تو کیا ہوگا کہ ان کو ہم کو carry out یا meet کرنے کے لیے ہم کو وہ cash کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ cash جو ہے precursor motive کا بھی ہوتا ہے speculative motive کیا ہے دوستو basically یہاں پہ یہ اس کا advantage ہوتا ہے market کا advantage ملتا ہے ہم کو اگر ہم cash reserve رکھتے ہیں تو جیسے کیا ہوتا ہے کہ discount at that time of purchase goods تو اگر ہم purchase کرتے ہیں cash سے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کو discount ملتا ہے foreign exchange for fluctuation rate یا interest rate discount تو یہ سب ہم کو speculative motive بھی ہوتا ہے cash کے compensation motive یا compensation motive کیا تو basically balance کیا ہے تو basically یہاں پہ یہ دکھا جاتا ہے مال لیتے ہیں کہ اگر یہ بینک ہے تو کیا اس کے اگر ہم current account کھولتے ہیں یا saving account کھولتے ہیں تو اس میں کچھ reserve کر کے ہم کو رکھنا پڑتا ہے جیسے کی اگر ہم saving account کھولتے ہیں تو اس میں 5000 روپے ہو گئے اگر ہم current account ہو گئے تو اس میں 10,000 روپے رکھنا پڑتے ہیں تو اگر اس کو ہم کو اگر نہ رکھے تو کیا ہوگا کہ ہم کو اس کو interest pay کرنا پڑے گا تو یہ compensative motive کا بھی ہوتا ہے اگر ہم یہ fulfill کر دیتے ہیں تو ہمیں bank کو کوئی charge نہیں دینے پڑیں گے اگر اس سے ہم کم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کو charge دینے پڑتے ہیں تو یہ compensation motive کا بھی ہوتا ہے factor determining cash needs کیا ہے جو cash کی کیا needs ہوتی ہیں cash کیا factor جو determine کریں گے تو یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے اتنے سارے ہیں تو ہم پہلا ایک ایک کر کے دیکھیں گے جیسے credit position of the firm اگر credit position of firm کی اچھی ہے تو ہم کہیں سے بھی پیسے بارو کر سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں یا کوئی بھی اگر credit position بھی بڑھیا رہے گی تو status of the firm inventory accounts nature of business enterprises management attitude toward risk amount of sales and fluctuation assets cash inflow cash outflow cost of balance cost of cash balance تو یہ سب ہوتے ہیں جو فیکٹر determining کریں گے ایک cash needs کو کسی بھی business organization میں thank you everyone watching my videos آپ لوگ like subscribe کرنا نہ بھولیں